کارتک مہاتم کے انتیسویں دھیائے میں مہراج پریتو نے کہا ہی نارت کرشنا اور وینی ندی کے تر پر شیرت تھا وشنوں کے گنو نے بنیئے کے شیر سے کلہا کو مقت کیا یہ بات آپ پور میں ہی کہہ چکے ہیں ہی دھرمگیا یہ کارے ان دونوں ندیوں کے پربھاو سے یا شیطر کے پربھاو سے ہوا یہ آپ کرپا کر کے مجھ سے کہیے کیونکہ اس پر مجھے آچھا رہے ہیں شیر نارت جی بولے کرشنا نامالی ندی شرکش کا شریر اور وینی شاکشات مہادیو جی کا شیر ہیں ان کے سنگم کا مہاتے بھرمہ جی بھی ورنن نہیں کر سکتے تب بھی میں ان کی اتپتی کا ورنن کہوں گا تم ساپ دھان مند سے سنو چاکشوش منونتر کے آرمبھ میں شیری بھرمہ جی سے پروت کے شکر پر یگ کرنے کا نشچے کر کے سب دیتاؤں تا تھا شیو وشنو جی کے سہیت یگ کی سامکری لے کر اس پروت کے شکر پر گئے تب بھرگو آدھی رشیوں نے آدھر پورک بھرمہ حورت میں انہیں دیکھشہ دینے کا وچار کیا اس کے بعد بھرمہ کی بڑی اسطری سورہ شکر بلائی گئی میں شنے شنے آ رہی تھی اتنے میں بھرگو جی نے وشنو بھگوان جی سے کہا ہے وشنو آپ نے طورہ کو شکر بلائی تھا سوویش شکر تا سے کیوں نہیں آئی بھرمہ مہورت ٹل جانے پر دیکھشہ کرتے کیسے ہوگا تب شرکش نے کہا یدی طورہ سمیں پر نہیں آ سکتی تو گائتری کو ہی اسطری بان کر دیکھشہ بھی دھان کر دیجئے کیا یہ گائتری پنی کرم میں ان کی اسطری نہیں ہو سکتی ہے تشید نارجی بولے مہا دیو جی نے وشنو بھگوان جی کے واقعے کا سمرتن کیا یہ وچن سن کر بھرگو جی نے گائتری کو بھرمہ کے دہنے اور بٹھا کر دیکھشہ ویدان پرارمب کیا رشیگن گائتری کو دیکھشہ دے ہی رہے تھے کہ اسی سمیں یکی ستھنے میں طورہ بھی آ پہنچی تو بھرمہ جی کے ساتھ گائتری کو دیکھشہ دے کر سپتنی بھاو سے ایرشہ کرتی ہی کروز سے کہنے لگی تورہ نے کہا جہاں اب پوجیوں کی پوجا ہوتی ہے اور پوجیوں کی اب پرتشتہ ہوتی ہے وہاں پر اکال مرتیو تتھا بھے یہ تین نشجے ہوں گے یہ گائتری جو بھرمہ کے دہنے اور میرے ستھان پر بیٹھی ہے یہ ادریش بہنے والی ندی ہوگی آپ لوگوں نے اویچار سے اسے میرے ستھان پر بٹھایا ہے آپ لوگ بھی جڑ روپ ندی ہوں گے تو نارج نے کہا اس طرح اس کے شعب کو سن کر کروز سے گائتری کے ہوت کا اپنے لگے اور دیٹاؤں کے اتھیشہ رکھنے پر بھی گائتری نے اٹھ کر تورہ کو شعب دیا گائتری نے کہا بھرمہ جی جیسے تمہارے پتی ہیں ویسے میرے بھی پتی ہیں تم نے ہم کو ویرت شعب دیا ہے تم بھی ندی ہو جاؤ تو نارج نے کہا تب تو شیو وشنو آدھی دیوتاؤں میں ہاں ہاں کار بچ گیا اور سب کوئی تورہ کو دندوت پرنام کر کے پراتھنا کرنے لگے تو دیوتاؤں نے کہا ہے دیوی جو آپ نے سمپورن بھرمہ آدھی دیوتاؤں کو شعب دیا ہے کہ یدی ہم لوگ سب کوئی جڑ روپ ندی ہو جائیں تو نشتے ہی تینوں لوگ نشت ہو جائیں گے ابھی ویق سے یہ کام موششہ ہوا ہے حتیش سے آپ اس شعب کو واپس لیجئے تورہ نے کہا ہے دیوتاؤں آپ لوگوں نے یگیا کے عرب میں گنیشت کی پوجا نہیں کی اسی سے میرے کروڑ روپ میں یہ ویغن اپستی تو گیا ہے میرا یہ واقع بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس کارن آپ لوگ اپنے اپنے انشوں سے جڑی بھوٹ ہو کر ندی روپ میں ہوں گے ہم دونوں سوت بھی اپنے اپنے انش سے پشچیم واہنی ندی ہوں گی شی نارجی بولے ہے راجن تورہ کی یوانی سنکر ویشنو شیو آدھی سمس دیوتا اپنے اپنے انشوں سے ندی روپ میں ہو گئے ویشنو بھگوان جی کے انش سے کرشنا شیو جی کے انش سے وینی تثہ بھرمہ کے انش سے کگتما واتی نامک ندی ہوئی سب دیوتاؤں نے اپنے اپنے انشوں کو جڑ بنا کر پھینک دیا ان لوگوں کا انش بھی سہ پروت کے شکروں میں الگ الگ ندی روپ میں ہو کر بہنے لگا دیوتاؤں کے انشوں سے پورا واہنی تثہ ان کے استریوں کے انشوں سے سینکڑوں حجاروں پچیم واہنی ندیاں اپن ہو گئی گائتری اور تورہ دونوں پچیم واہنی ندی ہو کر دونوں ایک ساتھ بہنے لگی دونوں کا نام ساویتری پڑا بھرمہ جی نے اس یگے ستھل پر ویشنو بھگوان جی اور شیو جی کی استعاپنا کی دونوں دیوتاں مہابال تثہ اتیول نام سے بکھات ہوئے پاپ ویناشک کرشنا کی عطبتی کا ورنج جو پرانی سنے یا سناوے اسے کرشنا سنگم کے درشن اور شنان کا فل پرابت ہوتا ہے